نوشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کباز میں کھیتی ہوتی ہے اس میں کون کون سے روگ لگتے ہیں کون کون سے کیٹ لگتے ہیں اور کن دماؤں سے ان کا جو روک تھام کی جائے اس بارے میں آپ کو سمپون جانکاری دوں گا دوستوں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپسین رود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک موچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک واٹس اپ انسٹرگرام ٹیوٹر کسی سے بھی کریں اور اپنے ان تمام دوست جو کباس کی کھیتی کر رہے ہیں انہیں ان سب چیزوں سے عوضت کرائیں تو چلیے دوستو سمیں برباد نہ کرتے ہوئے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو دوستو کباس کی کھیتی میں منافع ہم سبھی جانتے ہیں بے حساب ہے اب لیکن ان میں جو ہے کچھ کھیٹ بھی لگ جاتے روگ بھی لگ جاتے ہیں تو ان کا علاج کس طرح سے کریں بھارت میں کباس کے پچیس سے بھی زیادہ روگ الگ الگ کپاس ہوگانے والے راجوں میں پائے جاتے ہیں ان روگوں میں خاص ہے چھوٹی عوستہ میں پودھوں کا مرنا جڑ گلن اکٹھا روگ اور مول گرنثی سترکریمی روگ تو دوستو پودھوں کا مرنا جہاں دستہ پودھوں کا مرنا زمین میں رہنے والے فوندوں جیسے کی رائجو ٹونیا رائجو پس گولو میری لا و جیوانو جنتوں مولاس کے پرکوب سے کپاس کی بیج اگتے ہی نہیں ہیں دوستو اگر اگ بھی جائیں تو زمین کے باہر نکلنے کے بعد چھوٹی عوستہ میں مر جاتے ہیں جس سے کھیت میں پودھوں کی سنکھیاں گھڑ جاتی ہے وہ کپاس کی ادپادن میں کافی کمی آتی ہے تو کس طرح سے روک تھام کریں دھیان سے سنیے جائے دوستو سب سے پہلے تو اچھے قسم کے بیچ کا استعمال کرنا چاہیے بوائی سے پہلے ففند ناشک تھیرام بیٹا بیکس کارڈ ڈائزیم یا فیر انٹی بائیو ٹکس سٹریپٹو سائیکلین سے بیج کو اپچاریت کرنا چاہیے ہم سب کسان بھائی جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں لیکن ضرور کرنا چاہیے اس سے جو ہے آپ کو جو ہے بیج جب ایک دم مفچاریت رہیں گے تو بیج اچھے سنگکوریت ہوں گے اچھے سنگکوریت ہوں گے تو بہت ساری بیماریاں تو ہوتی ہی نہیں ہے تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کسان بھائی جڑ گلن یہ روک دیشی کباس کا بھینکر روگ ہے عام طور پر اس بیماری سے دو سے تین فیصدی نقصان ہر سال ہوتا ہے یہ روک زمین میں رہنے والے رائزوٹینیا سولینائی و رائزوٹونیا اور بٹاٹی کولا نامہ پھپون سے ہوتا ہے روک لگے پودھے ایک دم سے سو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں بیمار پودھے کو آسانی سے اکھڑا جا سکتا ہے جڑ سڑن لگتی ہے وہ چھال فٹ جاتی ہے بری طرح سے روک لگے پودھوں کی جڑ کے اندر سے بھری و کالی ہو جاتی ہے جو اندر جیسے آپ پھڑیں گے تو بھری اور کالی ہو جاتی ہے ہوا اور زمین میں زیادہ نمی و گربی رہنے سے وہ سچائی سے صحیح نمی کا واطاورن ملنے پر بیماری کا اثر بڑھتا ہے بیماری عام طور پر پہلی سچائی کے بعد پودھے کی پیتیس سے پیتالیس ان کی جو عمر ہوتی ہے اسی میں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو روک تھام کیسے کریں وہ دیکھئے دوستو آپ کو پتہ چل گیا روک تھام کرنا ہے مئی سے پہلے پکواڑے میں بھائی سے بیماری کم ہوتی ہے تو دھیان رکھیں گا مئی سے پہلے پکواڑے میں جو ہے بھائی کریں جو جو پیستی بھائی کریں گے بیماری بڑھتی جائے گی تو بلکل صحیح سمیہ پہ کریں بیجو چار کریں کارب ڈائیزیم دو گرام پرتی کلو گرام بیج کی در سے جو ہے اپچاریت کریں کپاس اور موٹ کی میلی جولی کھیتی سے بیماری کا اثر کم ہوتا ہے تو دھیان رکھیں گے دوستو موٹ کی کھیتی ساتھی کر لیں بیجو اپچار بائیو ایجنٹ ٹرائی کورڈا ایما چاہ گرام پرتی کلو گرام بیج کی در سے کرنے سے روک تھام کا اثر کم ہوتا ہے مٹی کا اپچار جنگ سلفیٹ 24 کلو گرام پرتی ہکٹیر کے در سے کرنے سے بیماری کم ہوتی ہے تو اگلے بار ضرور دھیان رکھیں گے مٹی کا اپچار کریں جنگ سلفیٹ 24 کلو گرام دیسی کپاس کی آر جی اٹھارہ اور سی اے ناؤ سی اے دس قسم میں یہ روک کم لگتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روک کم لگے تو پھر آپ اس کو کر لیں آپ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی جو جو نئی قسم ہے اس کے بارے میں بتایا ٹرائی کوڈ آرما ویروڈی متر ففند دو دس املا پانچ کلو گرام پرتی ہکٹیر گوبر کی خاد میں ملا کر بوائی سے پہلے زوین میں دینے سے روک میں کمی آتی ہے تو اگر یہ بار ضرور دیان رکھیں جب گوبر کی خاد ڈال رہے ہیں تو اس میں ٹرائی کوڈوما ویری ڈی متر یہ جو ہے ففند ہے دو دس املا پانچ کلو گرام پرتی ہکٹیر کدھر سے آپ کو ڈالنا ہے یہ دھیان رکھیں اکٹا یہ روک بھارت کے مدی پسچیم علاقے میں پائے جاتا ہے مدی پردیس کرناٹک و دکشین گجرات کے کالی مٹی والے علاقوں میں یہ روک بہت ہوتا ہے روک لگے پودھے چھوٹی عوستہ میں مر جاتے ہیں یا چھوٹے رہ جاتے ہیں پھول چھوٹے لگتے ہیں وہ ان کا ریشہ کچھا ہوتا ہے راجستان میں دیسی بیماری کا پاس میں یہ بیماری شری گنگا نگر و میوار کا پاس چھتر میں زیادہ ہوتی ہے یہ ففونت فیجریم آکسی سیورم وائن فیٹس نامک ففونت سے ہوتا ہے پودھا کی کو اگر آپ چھیر کر دیکھیں گے تو اس کی ادھتک کالے دکھائی دیں گے آپ کو اسے پتا چل جائے گا کہ آپ یہ پودھا اس بیماری سے گرست ہے روک تھام جن علاقوں میں یہ روک ہوتا ہے وہاں گو سی پی ایم آر بو ریم کی جگہ پر گو سی پی ایم جڑ گلن کی روک تھام کے لیے بیج اپچار کاربیڈائیزیم سے وہ بھومی اپچار جنگ سلفیٹ سے کرنا چاہیے اسی یہ روک کم ہوتا ہے مول گرنٹی روگ یہ روگ ملائی روگائینی نامک ست تکریمی کے پودھے کی جڑوں کا آکرمنٹ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اس روک کے قرآن ٹپاس کی جڑ کے بڑوتری روک جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی گاٹے دکھائی دین لگتی ہے اس وجہ سے پودھے زمین سے پانی ہوئے دوسری رہشانی کا استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں پودھے چھوٹے لے جاتے ہیں پیلے پڑ جاتے ہیں سوک کے مر جاتے ہیں روک تھام کیسے کریں یہاں دوستو جن کھیتوں میں ست تکریم کا اثر دیکھنے کو ملے ان میں دوبارہ کپاس نہ بھوئیں جہاں رکھنا دوستو دوبارہ نہیں بھونا ہے گرمی کے مصر میں کھیتی میں گہری جھتائی کریں وہ کھیتوں کو گہری دھوب سے تپائیں تاکہ ست تکریمی مر جائے بہت آسان طریقہ ہے دوستو اچھی سے جو ہے اس کو جو ہے کھدائی کر کے چھوٹے گہری جھتائی کرنا اور چھوڑ دینا ہے اور اسے جو جو ست تکریم ہے وہ مر جائیں گے فصل چکر میں جوار گھاسیں رچکا کی بہائی کریں بہائی سے پہلے روگ لگے کھیتوں کو کاربو پیوریا تھری جی سے پیتالیس کیلوگرام پرتی ہکٹیئر کی در سے اپچاریت کریں کپاس کی پتی پر لگنے والا روگ کپاس کی پتی میں ففون جیوانوں اور وائرس کے اثر سے پتیوں پر کئی بیماری لگ جاتی ہے ان روگوں کی وجہ سے پودھوں کی پتیاں بھوجن ٹھیک طرح سے نہیں بنا پاتی کپاس کے ڈوڑے سڑ جاتے ہیں پھل کم بنتے ہیں وہ کپاس کے ریشے کی قسم اچھی نہیں ہوتی پتیوں کی مکھ وجہ ہے شاکانو جھلچا پتی دبا و لیف کرل شاکانو جھلچا کپاس کا یہ ایک بھینکر روگ جیتھی موناز ایک سو نوپیڈیا مالوے سینرم جیوانوں بیکٹیریا دوارہ ہوتا ہے یہ پودھے کے سب حصوں میں لگتا ہے اس روگ کو کئی نام سے جانتے ہیں روگ لگنے پر بیچ پتے پر گہرے ہرے رنگ کا پار درسی دھبا دکھائی دینے لگتا ہے یہ شاکانو دیر دیر نئی پتیوں کی اور پھیلتا اور پودھے کی کشورا وستہ سے ہی مرجا کر مر جاتے ہیں اس کو سیڈلنگ بلائٹ کہتے ہیں جب فصل کریب چھے سبتا کی ہو جاتی ہے تو پتیوں پر چھوٹے چھوٹے پانی کے دھبے ہوت بننے لگتے ہیں یہ دھرے دھرے بڑے ہو کر کونیاں آکار لینے لگتے ہیں اسے کونیاں پتہ دھبا روگ یا پھر انگولر لیپ سپیٹ کہتے ہیں پتیوں کی نسوں میں یہ روک پھیل جاتا ہے وہ ان سے ان کے سہارے بڑھتا رہتا ہے اسے بین بلائٹ کہتے ہیں روگ کا جور زیادہ ہونے پر پتیاں سوکر گر جانے لگتی ہے گر جاتی ہے پتیاں جب روگ تنے اور شاکہ پر آکرمت کرتا ہے تو کالا کر دیتا ہے روگ بھاری ہوا چلنے پر ٹوٹ جاتا ہے ڈونڈیوں پر بھی روگ کا حملہ ہو سکتا ہے ڈونڈیوں پر نوکیلے اور تکونے دھبے ہو جاتے ہیں دھبوں سے سڑا ہوا پانی سا نکلتا ہے زیادہ دھبا ہونے پر ریشک کی قسم پر اثر پڑتا ہے امریکن کباز کے بوائی ایک مئی سے بیس مئی کے بیس کرنی چاہیے کباز کے بیجوں کو آٹھ سے دس گھنٹے تک سٹریپٹو سائیکلین یا پھر پلاٹو مائسین سو پی پی ایم گھول میں ڈبو کر اپچارت کرنا چاہیے ویشی شکل سے جرور آئے لیں آپ دوستوں یدی ڈیلیٹنگ بیج ہے تو کیول دو گھنٹے میں ہی بھگونا چاہیے خصر پر روک کے لکشن دیکھتے ہی سٹریپٹو سائیکلین یا پھر پلاٹو مائسین پچاس پی پی ایم اور کاپور آکسی کلورائیڈ شنی دسملہ تین پرتیشت گھول کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اسے پنرہ دن پر دھورانا چاہیے ہر پنرہ دن بعد دالنا ہے پتی دھبا روک یہ روک کباز میں آلٹر نیریہ میرو تھیمیس سرکو سپا ہن تھو اسپوریا نامک پھون سے ہوتا ہے روک تھام کیسے کریں بیچ کو بونے سے پہلے بیج اپچار کرنا چاہیے وہ فصل پر روک کے لکشن دکھائی پڑتے ہی کاپر آکسی کلورائیڈ یا پھر میکو جیم شنی دسملہ دو پرتیشت فشدی گھول کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے تو دھیان رکھیں گے دوستو پتی مڑنا یا لف کر کباز کی مپتی جب مڑن روک سب سے پہلے انیس سو تیرامبے میں شری گنگا نگر کے کسانوں کی کھیت میں دکھا گیا تھا تب سے یہ پھیل رہا ہے روک تو اس کو اپچار کیا ہے روک تھا روگ روڈی قسم RS 875 LR 2013 A 598 شنکر جی کے 159 LHH 144 RG8 RG18 کی بہائی کرنی چاہیے اس سے جو مرنی ہوگی کھیت سے پیلی بھٹی بھنڈی ہولی ہاک وہ جینیا وغیرہ پودھے اور خرپتوار نکال دینا چاہیے ان پودھوں کو نکال دے دوستو روگ رست پودھوں میں روگ کے لکشن نظر آتے ہی انہیں نشٹ کر دینا چاہیے سمیہ پر سسٹیمیٹک کیٹ ناشت سے وائرس پھیلانے والے کیٹ کو نشٹ کرنا چاہیے تاکہ روگ آگے نہیں پھیل سکے تو اس طرح سے آپ نیندرن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میں نے جو جانکاری دیئے وہ ضرور اچھی لگے ہوگی تو اس لیے کے ساتھ اپنے دوست پردیب خمار بھانگنے کو اس کائر کرنے سے جانے کی اجازت دیجے نوشکار جائے ہند